کنوج میں پولیس کے سپاہی سچن راٹھی کے ہتھیا کرنے والے منہ یادو کو اب ستا رہا ہے ڈر کاپتے ہوئے پولیس کا سٹڈی میں نظر آیا منہ یادو جی ہاں کنوج کے سپاہی سچن راٹھی کے موت کے آروپی منہ یادو کو اب ڈر ستانے لگا ہے ہوا یوں کہ جب منہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو اس نے میڈیا کے کیمرے میں کہا کہ اسے اب ڈر لگ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ 25 دسمبر کو کنوج جلے میں ہڑکمپ مج گیا اتر پردیش کا یہ کنوج کا جلہ ہے جہاں ہسٹری شیٹر اشوک کمار عرف منہ یادو کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم پر بدماش اور اس کے بیٹے نے دنہ دن فائر کی اس گھٹا کے چلتے سپاہی سچن راٹھی کی موت ہو گئی وہیں اب سپاہی سچن راٹھی کی موت کے آروپی منہ یادو کو ڈر ستارے لگا ہے منہ یادو جب اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو اس نے میڈیا کے کیمرے کے سامنے کہا کہ پولیس اب اس کا انکاؤنٹر کر سکتی ہے آروپی نے کہا کہ پولیس یہ کہے گی کہ منہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ اشوک عرف منہ یادو بچپن سے ہی کافی خوراپاتی اور شیطانی قسم کا تھا منہ گاؤں میں اپنا ورچسپ قائم رکھنا چاہتا تھا اسی ورچسپ کو لے کر اس کی گاؤں کے ہی سوبرن یادو نام کے شخص سے رنجس ہو گئی اسی رنجس کے چلتے ہیں منہ نے پانس ستمبر انیس سو اٹھانبے کو پہلا کرائم کیا اس میں اس نے ہتیا کر دی سوبرن یادو کی اور اس کے بعد سوبرن یادو کے پریوار نے اشوک یادو کی بھائی کا قتل کر دیا اس وردات کے بعد اشوک یادو نے دو ہزار پانچ میں سوبرن یادو کے بھائی کا قتل کیا اس کے بعد اشوک یادو اور منہ جو ہے وہ اپراد جگت میں آگے بڑھتا چلا گیا دھیرے دھیرے اس کے اوپر قریب بیس مقدمے پولیس فائل میں درج ہو گئے وشنگرڈ پولیس میں بھی اس کی پہچان ہسٹری سیٹر فورٹی اے کے روپ میں درج ہے تو منہ یادو کو اب جو ہے وہ ڈر ستانے لگا ہے کیونکہ اس سے پہلے کنوج کے ہسٹری سیٹر منہ یادو پر جو ہے بلڈوزر کاروائی کی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ سپاہی سچن یادو کی پانچہ فروری دو ہزار چوبیس کو شادی ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے کنوج کے ہسٹری سیٹر اشوک کمار ارپو منہ یادو نے گولیوں سے سچن راٹھی پر جو ہے پسٹل سے بہت گولیاں چلائی جس سے سچن راٹھی کی موت ہو گئی اب یوگی سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے ہسٹری سیٹر اشوک ارپو منہ یادو کی پوری سمپتی کی جانچ کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں ہسٹری سیٹر کے گھر میں جانچ کرنے کے لیے راجسو ٹیم پہنچی تھی موقع پر پہنچ کر ٹیم نے جانچ شروع کی منہ یادو کے مکان کے آس پاس کی جمین کی بھی جانچ کی جا رہی تھی راجسو ٹیم کے ساتھ پہنچے نائب تحصیل دار نے بتایا کہ جانچ ابھی جاری ہے اور جانچ کے بعد کاروائی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ سچن راتھی جو تھا وہ سولہ مئی دوہزار انیس کو یوپی پولس میں کانسٹیبل کے پدھ میں ہوئے بھرتی میں سیلیکٹ ہوا تھا تب پریوار میں سچن کی نوکری لگ جانے کا جشن منہ تھا لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا تاکہ چار سال کے بعد ہی وردی میں اس کی شہادت سب کی آنکھوں کو نم کر دے گی دراصل پچیس دسمبر کی رات کو کنوج انکاؤنٹر میں ہسٹری شیٹر کی گولیوں سے سچن کے گھائل ہونی کے خبر ملی سچن کو کانپور کے ریجنسی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران سچن نے آخری سانس لی جس کے بعد جو ہے یہاں پر سچن کی ہتیا کی آروپ میں اشوک کمار عرف منہ یادو کو گرفتار کیا گیا منہ جو ہے وہ گھائل تھا گھائل ہونے کے بعد اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور اسپتال سے جب اسے ڈشچارج کیا گیا تو یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ پولیس اس کا انکاؤنٹر کر سکتی ہے اسے اس بات کا ڈر ہے اور کہیں نہ کہیں اب ڈر ستانے لگا ہے منہ یادو کو تو سچن راتھی کی ہتیا کے بعد اب خود خوف میں ہے یہ ہسٹری سیٹر کا نوج جلی کا ہسٹری سیٹر ہے اشوک کمار عرف منہ یادو اور اب خوف میں جی رہا ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا جو اشوک کمار یا منہ یادو جو شک جتا رہا ہے وہ شک کیا واسطوں میں پولیس ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھ دی رہی ہے ہماری چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں موسیقی